بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوری کی بات کریں تو آپ کو صرف اور صرف کل دن دو وجہ تک کا انتظار کرنا ہوگا پچیس گھنٹے رہ چکے ہیں اور بڑا فیصلہ آنے کو تیار ہے تینما کیس کا محفوظ فیصلہ تقریباً ستاون روز بعد سنایا جائے گا اور اس طرح سے اب پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر ایک پر لگی ہیں جہاں بالکل تجسس ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے انتظار ہے کہ طویل ہوتا گیا لیکن اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں کیونکہ ایک دن بعد بینامہ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا کیا یہ ہنگامہ تھم جائے گا یا ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا یہ تو فیصلہ آئے گا تو پتا چلے گا بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے کہ سیاسی جباتوں نے بھی سر جوڑ لیے ہیں تحریک انصاف نے بھی اجلاس بلا رکھا ہے بلاول بھٹو نے بھی اجلاس بلا رکھا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حکمت عملی تیار کر لی جائے کہ آخر کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا وہیں ساتھ ساتھ کچھ بیانات بھی سامنے آئے ہیں خاص طور پر عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ کل حق کی فتح ہوگی کرپشن کا دروازہ بند ہوگا اور کرپشن کرنے والوں کو شکست ہوگی جو عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے پاناما کیس میں آپ صرف فریق بھی تھے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے مجھے انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کی نئی تکمیل کر رہا ہے کرپشن کو گیرہ تنگ ہوگا اور کرپٹ لوگوں کو سزا ملے گی آئینی اور قانونی عوام جیتیں گے قانون جیتے گا اور نون آ رہے گی بیسیوں سال یاد رہے گا ایسا فیصلہ آ رہا ہے سب دنیا یاد رہے گا جب تک دنیا میں یہ جسٹس اور یہ قانون اور ذابطے رہیں گے یہ فیصلہ نوٹ رہے گا جیمز مون آف راول پڑی کی کیا پریڈکشن ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ابھی تو ہم انشاءاللہ جیتنے جا رہے ہیں پھر ہم نے کل بیٹھ کے عمران سے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایس کو سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو کیا صوبے کی حکومت بھی ختم ہوگی کیونکہ ہدہیبیا پیپر مل میں وہ بھی ہیں ہدہیبیا پیپر مل میں شباز شریف ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بٹیرہ پنجاب کا آدمے رکھیں اور مرکز کا بٹیرہ الیکشن پر لے جائیں دونوں بٹیرہ الیکشن میں آئیں گے عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ بہت پور امید ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ عوام مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف سمیت جن جماعتوں نے پٹیشن کی تھی میاں محمد نواز شریف کے خلاف پنامہ کیس کے فیصلے میں ان کے حق میں آئے گا جی موسیقی